انڈین ہے وہ اس کا ہمارے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے پاکستان کے ساتھ وہ چانس پر پاکستان میں سٹوڈنٹ کو اتنی اویرنیس ہی نہیں دی جاتی کہ وہ اس لیول پر جا سکے کہ ان ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں لیکن ان کو صرف ایک چانس کی ضرورت ہے اگر ایک چانس ان کو مل جائے تو وہ پاکستان کو ایک اچھی جگہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے لیول پر لاسکتے ہیں ہرون کا جو سبزی والا ہے نا وہ بھی پی ٹی ایم سے پیمنٹ کر رہا ہے ان کا پی پال اناؤنس ہو گیا ہمارے پاس انٹرنیسٹل ٹرانزیکشن مطلب در فری لانسنگ کے بہت سے مواقع ہمیں جو فسیلیٹی میلی ہے ہمارے ٹرانزیکشن کے مسئلے بن جاتے ہیں ہمارے پاس پی پال نہیں ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی پڑتی ہے ان کو ٹیکس کرنا پی کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ مسئلے مسائل کلیر ہوتے ہیں پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھارتی اچھائے ہوئے ہیں اور یہ بات بلکل صحیح بھی ہے لیکن پاکستانیوں کو دل سے برا بھی لگتا ہے کہ بھارت اتنا آگے کیسے نکل چکا ہے فرانس نے ابھی حالی میں بھارتیوں کو انوائٹ کیا ہے کہ آپ آئیے ہمارے ہاں پڑھئے اگر آپ کو صحیح لگے تو ہمارے ہاں پر جواب کرئے دنیا کے بہت سارے ایسے دیس ہیں جو بھارت کو نیمنتر دیتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو نیمنتر دیتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ہاں اور پڑھئے اور ہمارے ہاں پر کام کرئے لیکن پاکستانیوں کو لات مار کر نکالا جاتا ہے جب بیجہ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کوئی آنے بھی نہیں دیتا اپنے دیس کے اندر آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے اس ٹاپک پر بات کی ہے کیٹلز ریکارٹ کے ہوتھ نے کچھ پاکستانی یوس سے تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کے بارے میں فرنچ ایمبیسٹر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اب کامنگ کچھ ہیئرز کے اندر تھرٹی تھاؤزنڈ انڈین سٹوڈنٹس کو وہ اپنی کنٹری کے اندر جو ہے وہ ویلکم کرنے جا رہے ہیں جو انڈین سٹوڈنٹس ہیں وہ اتنی تعداد میں فرانس کے اندر جو ہے وہ پڑھنے جائیں گے کس طریقے سے دیکھتے ہو کہ جہاں پاکستانیوں کو مطلب جو ہے وہ ویزاز وغیرہ نہیں لگ رہے وہاں باقی کنٹریز جو ہے وہ انڈین سٹوڈنٹس کو ویلکم کرنے ہیں اپنی کنٹری کے اندر سر اب اس بات پر ہم کیا کہیں آپ کو انڈین ہے وہ اس کا ہمارے ساتھ کمپیریزن بنتا ہے پاکستان کے ساتھ وہ چاند پہ پہ پہنچی نہیں ہے پاکستان میں سٹوڈنٹ کو اتنی اویرنیس ہی نہیں دی جاتی کہ وہ اس لیول پہ جا سکے آپ انڈین آپ کا کوئی میرا خیال ہے کوئی سیون سٹینڈرڈ کا جو کرد ہوگا وہ ایک ایسا اس کا مانشٹ ہوگا وہ ٹیکنالوجی میں اتنا آگی ہوگا کہ وہ ہمارے یہاں پہ آپ یونیورسٹی لیول میں بھی جا کے تھیکٹی کلی سارا کام کر رہے ہیں ہمارا پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس نہیں رہتا ہم لوگ ٹھیکٹیکلی رٹے لگا رہے ہیں کام کر رہے ہیں یہاں پہ اب ایون میں کچھ دن پہلے فیس بک یوز کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس سے ٹیکنیکلی کوئی سٹینڈرڈ کا ہوگا اس سے ٹیکنیکلی کوئی سٹینڈز ہوڑتے ہیں مائیکرو سوفٹ کے بارے میں اس سے ونڈوز کے بارے میں اس طرح کے کوئی سٹینڈز ہوڑتے ہیں یہاں پہ آپ باہر نکلیں گے آپ کو نظر آئیں گے کہ جی آپ انٹرویو کیا ہو رہے ہیں بتائیں بوڈی پارٹ یعنی آپ کا کون سا بوڈی پارٹ ہے جو سب سے ڈاک ہے یعنی یہ کیا دیکھیں ہمارے اس ٹائم کلچر یہ ہے یہاں پہ اس ٹائب کے کریپی چیزیں یہ ٹوٹلی کرنج چیزیں پرموٹ کی جاتی ہیں انڈیا اس ویسے آگیا ہے سیونٹی پرسنٹ دنیا میں جو ٹیکنالوجیز یعنی کہ آپ کی ملٹی ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں سیونٹی پرسنٹ ان کے امپلوئیز انڈیا نے یا آپ پرابر اب کچھ دن پہلے انڈیا میں ایک پرابر ان کا کمپیٹیشن ہوئا ہے آئی ٹی سے ڈیلیٹڈ ہمارے یہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہمارے ایون تو آج کل وہ فیزیکل ایکٹیوٹی کے بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں سپورٹس کے ختم ہوتے جا رہے ہیں گنے چنے لوگ ہیں جن کو صرف پرموٹ کیا جا رہے ہیں وہ بھی کس بیس پہ کہ ان کے پاس کوئی سفارش ہے سرون کا جو سبزی والا ہے نا وہ بھی پی ٹی ایم سے پیمنٹ کر رہا ہے ان کا پی پال اناؤنس ہو گیا ہمارے پاس انٹرنیسٹنل ٹرانزیکشن مطلب در فری لانسنگ کے بہت سے مواقع ہمیں جو فیسیلیٹی ملی ہے ہمارے ٹرانزیکشن کے مسئلے بن جاتے ہیں ہمارے پی پال نہیں ہے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی پڑتی ہے ان کو ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے پھر جا کے وہ مسئلے مسائل کلیر ہوتے ہیں ابھی ریسنڈلی دلی میں اور ممبئی میں گوگل نے اپنا فیسٹیول اناؤنس کیا ہے بقاعدہ ادھر امپلوئیز آئے ہیں سب نے اپنا گٹ جوڑ کی ہے سب ملے ہیں آپس کا ریلیشن مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم مزید آگے جا سکے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہمارے کہاں ہیں گوگل جہاں دیکھو برگر ہے وہ آپ کے سامنے وہ ویپ والی دکان کھولی ہوئی ہے وہ فیس بک ایڈ چل رہے ہیں حکیم آ رہے ہیں ترہ ترہ کیا بھی بتاؤ اگر 30,000 کے قریب سٹوڈنٹس فرانس جائیں گے مزید بھارت سے پڑھنے کے لیے اس کا بھارت کو کیا میجر امپیکٹ ہوگا بھارت کو کیا فائدہ ہوگا اس سے بھارت کو دیکھیں سب سے پہلے وہ اپنے کنٹری کو ریپریزنٹ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یار ایک ان کے نام کے ساتھ ٹیک لگا ہے کہ یار یہ انڈین ہے اب آپ کے گوگل کا سی او انڈین ہے آپ بریٹش پرائم منسٹر انڈین رشی سنک رشی سنک وہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس ٹائم آپ کو شاید بتاؤ نیل پٹیل جی جی بہت بڑا میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بلوگر میری نظر میں آپ کے یوٹیوب پہ ٹیک ویڈیوز وغیرہ جتنے آپ کو ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں اس ٹائم یوٹیوب پہ امیتیواری اس طرح کے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہم اس سے اگر گائیڈنس لے بھی لیں فور ایکزیمپل اگر ہم ان سے سیکھ بھی لیں لیکن ہم اسے امپلیمنٹ کہاں کریں یہ کوسٹن ہے کہ ہم اسے کہاں ٹیکنالوجی کی بات کی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی ریسنٹلی بھارت نے ایک چندریان تھری مون مشن کیا تھا اور سکسیسفلی ساؤت پول کے اوپر وہ لانچ ہوا تھا اور بھارت دنیا کا پہلا کنٹری بن گیا تھا اس رو کے جو چیف ہیں بسیکلی جو انڈین سپیس رسرچ اورگنیزیشن ہے اس کے چیف نے یہ سٹیٹمنٹ پاس کی ہے کہ جو امریکہ کا ناسا کا ادار ہے وہ انٹرسٹڈ ہے ادھر کے سینٹسٹ انٹرسٹڈ ہے ہم سے وہ ٹیکنالوجی بائے کرنے میں وہ ایکویپمنٹ بائے کرنے میں آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی امریکہ جیسا سپر پاور بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب وہ بھارت سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ہمیں وہ ٹیکنالوجی کو بیچ دیں تو پاکستان سے کتنا آگے بھارت نکل گیا ٹیکنالوجی کے اندر جب امریکہ بھی بھارت پر ڈیفنڈ کر رہا ہے سر مور دین ہنڈرڈ یئرز میں تو یہی کہوں گا مور دین ہنڈرڈ یئرز کیونکہ آپ کے پاس پاکستان میں ابھی اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں آئی اب جیسے یہ بتا رہا تھا کہ پی پیل ایف آ فری لانسر کام کر بھی لیتے ہیں ملکل ٹرانزیکشن کا اسے ایشو جب پاکستان میں ڈولر یار نے کسی سے کانٹریبیوٹ کیا وہ جو فور اگزیمپل وہ تھاؤزنڈ ڈولر اس میں سے کرے گا اس کا ٹین پرسنڈ وہ دے گا اس بندے کو اس کے بعد اس کے پاس وہ بکایا پیمنٹ آئے گی کیوں نہ وہ اگر تھاؤزنڈ ڈولر پورے پاکستان میں آئیں گے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا کہ یار یہ بھی ٹیکنالوجی آپ اس کو یوز کریں اب تو خیر آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی ایسی ہیں کہ آپ اپنی ہی پیمنٹ نکالنے کے لیے اس پہ مور دن میرا خیال ہے اب ایک لاکھے پیچھے سکس انڈرڈ اس پہ ٹیکس ہے اب اس چیز کی اویرنس بہت ضروری ہے کہ کم از کم آپ اپنے فریلانسرز کو جو ٹیکنالوجی کے آگے آپ کی یوت ہے پاکستان میں بہت زیادہ یعنی اتنا اتنا لوگوں کا مائنڈ ہے کہ ان ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں لیکن ان کو صرف ایک چانس کی ضرورت ہے اگر ایک چانس ان کو مل جائے تو وہ پاکستان کو ایک اچھی جگہ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں انڈیا کے لیول پر لاسکتے ہیں یہ ناممکن بات نہیں ہے وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں دونوں کے بات سے موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر اگر بات کی جائے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا آگے نکل گیا بھارتی اس ٹیم پاکستان سے ٹیکنالوجی کی بات کر لیں آپ سپورٹس کی بات کر لیں ابھی ورلڈ کپ چل رہا ہے مجھے یہ بتائیں بہت ہائپ تھی انڈیا پاکستان کے میچ کی کیا ہوا صبح سے میں دیکھ رہا تھا لوگ دفتر نہیں گئے صبح سے بیٹھے ہوئے تھے فیملیز کے ساتھ میچ ہوگا آپ کو نہیں لگتا پورا میچ ون سائیڈڈ رہا ہے سب سے بڑی بات کہ اس چیز پہ تو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو یعنی ایک لاکھ تیس ہزار سپیکٹیٹر میرا خیال ہے وہاں پہ گراؤنڈ میں بیٹھ سکتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے تو جب آپ کے ٹوٹلی ایک بھی آپ کا وہاں پہ آپ کو شیئر اپ کرنے کے لیے آپ کا کوئی سپورٹر نہیں بیٹھا ہوگا گراؤنڈ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوگا آپ کی وہ ایک بلکل آپ بہت زیادہ پریشر لے کے کھیل رہے ہوگے لیکن اتنا بھی نہیں مزا تو تاب تھا کہ ان کے گھر میں ان کو گھس کے مارا جاتا دیکھیں پاکستان جب میچ ہارتا تو بہت سارے ایکس کیوجل بناتا ہے اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہاں پر کوئی پاکستانی سپورٹر نہیں تھا اس لیے میچ ہار گئے اور اگر ہم ان کے یہاں پر ہراتے تو پھر بہت اچھا ہوتا یہی پاکستانی بڑی بڑی ڈینگیں مارتے جب بھارت ہار جاتا پاکستان سے کہتے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار تیس ہزار لوگ کے سامنے ہم نے بھارت کو ہرایا ہے اور پھر رجوان احمد نمان بھی پڑتے تو یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے منپلیشن کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں بھارت پاکستان سے بہت آگے نکل چکا ہے یہ بات بلکل صحیح ہے دنیا بھر کے جو دیس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھارتی ہمارے ہاں پر آئیں کام کریں اور ہمارے دیس کو آگے لے کر جائیں پاکستانی جاتے ہیں تو کرائم کرنے لگتے ہیں لڑکیوں کو پریسان کرنے لگتے ہیں اس کے علاوہ اس قائم کرنے لگتے ہیں بھیک مانگنے لگتے ہیں یہ سب مین کام ہے پاکستانیوں کے جب یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو یہی سب کرتے ہیں بھارتی ہیں جب جاتے ہیں تو پھر اچھی اچھی پوشٹ کے اوپر کام کر کے دھیر دن مہنس کر کے پہنچ جاتے ہیں آٹ ورڈ کے اندر جنی بھی امنسی کمپنی ہیں اس میں جو سی او ہیں وہ لگ بھر لگ بھر انڈین ہیں تو یہ دیکھاتا ہے کہ بھارت کا ایوکیشن سیکٹر ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکٹر میں جب بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیباد جائے ہنجائے بھارت